وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقاتلونكم جميعا إلا فی قرم حصنة نوم ورائی جذر باسهم بينهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذین من قبلهم قریبا زاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظیم سورة الحشر آیت نمبر چودہ سے انشاءاللہ آج ہم درس کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يقاتلونكم جميعا یہ منافقین اور یہودی میدان میں آ کر اکٹھے ہو کر تم سے کبھی لڑ نہیں سکیں گے انتنی جورت ان کے اندر نہیں اِلَّا فِي قُرَنْ مُحَسَنَةٍ مگر قلعہ بند بستیوں میں رہ کر اَوْ مِنْ وَرَاِ جُدُرْ یا دیواروں کے آؤٹ میں بیٹھ کر جوہنت تمہارے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے بَعْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد یہ منافقین اور کافروں کے آپس کی مخالفت بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا تم سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں ان کے اندر کوئی وحدت فکر ہے نہیں وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَا ان کے دل جدہ جدہ ہیں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں متحد نہیں ہیں کیوں؟ ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْقِلُونَ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے سوج بوجھ نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے دیکھی اس آیت مبارکہ میں جیسے میں نے پہلے آپ سے ارس کیا کہ بنو نظیر کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس دیا کہ دس دن تم یہاں رہو دس دن کے بعد تم یہاں سے چلے جاؤ وہ دس دنوں کے اندر جہاں جانا ہے تم مل کے فیصلہ تو جو منافقین تھے مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے لیکن ان کے رابطے یہودیوں کے ساتھ تھے ساز باز انہیں کے ساتھ تھے ان کے جو منافقین کے بڑے تھے عبدالزاہ بن عبیع بن سلون انہوں نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا بنو نظیر کو کہ جی تم اپنی جگہ ڈھٹے رو ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑے گا یعنی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہارے ساتھ ہو کے ان کے ساتھ لڑیں گے دیکھیں ایسے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسجد آتے تھے لیکن کہہ دیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے بلکہ تمہارے ساتھ مل کے اللہ کے رسول کے ساتھ لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور پھر ان کو یہ بھی تسلی دی بنو قرائزہ جو قبیلہ یہودیوں کا تھا اس کو بھی ہم ساتھ ملائیں گے بنو غتفان نے ایک قبیلہ تھا مشہور کہتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ملائیں گے تو مسلمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے پچھلی آیت میں بڑی خوبصورت بات کی ان منافقین کی ایک کمزوری بتائی کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي سُدُورِهِ مِنَ اللَّهِ کہ منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے یہ ان کی بزدلی بتائی کہ بھائی یاد رکھئے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اللہ اسے نہیں ڈردتے کہتے ہیں مسلمانوں سے ڈردتے ہیں بھائی مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق جہاد کریں گے اگر یہ مسلمان تم سے نراز ہو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے جب اللہ تم سے نراز ہوگا تو تمہارا کچھ نہیں بجے گا مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ڈرنا کس سے چاہیے یہ منافقین تھے کہ جو یاد رکھئے مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے ڈردتے تھے ان کے شوق شہادت سے ڈردتے تھے ان کی یکجہتی سے ڈردتے تھے اور مسلمان جو ہے ایک عالی مقصد کے لئے بلند تر مقصد کے لئے لڑ رہتے اس سے ڈردتے تھے حالانکہ ڈرنا کس سے چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ یہی فرماتے ہیں ان کی کم اقلی دیکھو کہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ایک مذرم نے بڑی اچھی اس کی مثال دی کہ بھئی کوڑے سے ڈردتے ہیں کوڑا مارنے والے سے کوڑا مارنے والا جب وہ روکے گا تو کوڑا تو تمہیں نہیں مار سکتا جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ مومنین اور مجاہدین تمہیں نہیں ماریں گے آج ہمارا حال بھی بھائی جان یہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے ہم اسے خوف ہے خدا خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے پاس بڑا مکان بھی ہے بڑی گاڑی بھی ہے نہیں سمجھے صحت بھی ہے جوانی بھی ہے ہر چیز موجود ہے لیکن نہیں ہے تو خوف ہے خدا نہیں ہے خدا سے نہیں ڈرتے جس دن ہم خدا سے ڈریں گے ہمارے ہاں وہ مشمور ہے میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب کو حکیم صاحب نے کہا روزانہ ایک کلو دودھ خالص دودھ پیا کرو اس نے بندہ رکھا کہ بھائی خالص بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا ایک کلو خالص دودھ مجھے پلایا کرو وہ بندہ جو ہے کہنے لگا کہ خالص دودھ سیٹھ صاحب کے لیے تو مفید ہے تو میرے لیے نہیں ہے دیکھا خوف خدا نہیں اس نے کہا کہ بھائی ایک پاؤ دودھ خالص اپنے لیے نکالتا ہوں پاؤ پانی شامل کر لیتا ہوں صاحب کو شک ہو گیا کہ دودھ خالص نہیں آ رہا اس نے اس آدمی کی نگرانی کے لیے ایک اور آدمی رکھا انٹی کرپشن ان کی نگرانی کرو یہ کرپشن کر رہے ہیں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں اس نے آتے ہی ان کا کیوں ایسا کرتا ہو بھائی سید صاحب کو حکیم نے کہا ہے سید صاحب کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس نے کہا بیٹھ جا ایک پاؤ فالص دودھ اپنے لیے نکالتا ہوں ایک پاؤ تمہارے لیے نکالوں گا اب بات کرو اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ اور پتلا ہو گئے ایک بے ایمان ہو وہ دوسرے کو بھی کیا کرتا ہے بے ایمان کرتا ہے دودھ اور پتلا ہو گیا سید صاحب نے تیسرا بندہ رکھا نیپ نیشنل ایکاؤنٹیبلیٹی بے ارو کہ جی سب کے اوپر نظر رکھے وہ آگے پھون پھان کرتے ہوئے یہ کیا کر رہو تم دودھ میں پانی ملا تو کرپشن کرتے ہو ہاں جی دونوں نے بٹھا کے ان کو بھی سمجھایا کہ تیرہ دماغ ٹھیک ہے سید صاحب کے بعد بڑے پیسے ہیں ایک پاؤ دودھ تمہارے لیے نکالیں گے تم اپنا حصہ لو یہ خالیس دودھ پینا صرف سید صاحب کا حق ہے ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے دودھ اور پتلا ہو گیا دیکھئے ایک بے ایمان سے دوسرا بے ایمان دوسرے بے ایمان سے مسئلے کا علاج کیا تھا مسئلے کا علاج یہی تھا کہ پہلے بندے کے اندر خوف خدا پیدا کریں مسئلے کا علاج یہ تھا دودھ پتلا نہ ہوتا خدا کا خوف پیدا کریں دین اس کے اندر لائیں اسلام اس کے اندر لائیں عام کو تو میں بارہا سنا چکا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے یہ منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ خدا سے نہیں لڑتے خدا کے بندوں سے لڑتے حضرت عمر اندر لائیں گشت کر رہے تھے ہمیشہ یہ تاریخی بات میں سناتا ہوں صبح کا وقت تھا ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے بیٹی نے کہا کہ نہیں حضرت عمر نے دودھ میں ملاوٹ کرنے سے اس کو بیدن دلوں پہ حکومت کر ماں کہہ رہی تھی حضرت عمر کہیں سوئے ہوں گے کہاں دیکھ رہے ہیں ملا دو حضرت عمر دروازے پہ کھڑے دیکھئے جب حکمران بیدار ہوں گے تو کرپشن دودھ خالص ملا کرے دبائی خالص ملا کرے گی حضرت عمر رضی اللہ اس بچی نے یہ جواب دیا کہ ماں حضرت عمر نے جو حکم دیا ہے کہ دودھ میں کسی چیز میں بھی ملاوٹ نہ کرو اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو اس نے اللہ رسول کا ہمیں حکوم سنایا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس لئے میں دودھ میں پانی نہیں ملا ہوں دیکھا ایک ایماندار دوسرے بے ایمان کو بھی کیا بنا دیتا ہے ایماندار بنا دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے کچھ نہیں کہا گھر جا کے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا چھوٹے بیٹے سے کہ بیٹا لڑکی دیکھ کے آیا ہوں تمہارے لئے رشتے کے لئے لڑکی دیکھ کے آیا ہوں بیٹے سے کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں ورنہ محفوط اس لڑکی سے شادی کرتا اب تم اس لڑکی سے شادی کرو گے ہمارے ہم کردار تو دیکھا ہی نہیں جاتا سامان دیکھا جاتا ہے جیز کا سامان ہے جی کریکٹر کریکٹر کوئی نہیں دیکھتا حضرت عمر نے دیکھا ہمار کیا رشتہ صبح مائی بڑی کے دروازے پہ جا کے خلیفہ وقت امیر المومنین بیٹھ گئے مائی پریشان کیا ہو گیا درخواست لے کے آیا ہوں جی میرے بیٹے کے لئے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے جو دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی وہ مائی جو پھولہ نہیں سمائے انہوں نے کہا کہ جی آپ حکم ہی بیٹی دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں حکم نہیں یہ درخواست ہے ربردستی نہیں ہے رشتہ ہو گیا تاریخ میں لکھا ہے دیکھئے خوف خدا اس بچی کے اندر کیا چیز تھی یہی منافقین کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ خوف خدا بندوں سے گردے لیتا پتہ ہوا کیا ہے کہتے ہیں کہ اسی بچی حضرت عمر کی بہو وہ تھی اسی نسل اسی بچی کے نسل سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے جس نے مری عمیہ کا جتنا بھی گن تھا اس کو ایک سال میں ٹھیک کر لیا کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا کوئی عمر ابن عبدالعزیز ہو تو ایک سال میں سارا گن بنی عمیہ کو اسے ٹھیک کر لیتا ایک سال حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت راشدہ میں نہیں آتا دیکھئے ماں ٹھیک ہو عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں دین آئے ماں کے اندر دیندار ہو خوف خدا ہو اور اگر ماں دیندار نہ ہو تو کون پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے حکمران نے ایسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے جب تک خوف خدا پیدا نہیں ہوگا خدا سے نہیں دھریں گے منافقین بھی خدا سے نہیں دھرتے تھے کن سے دھرتے تھے اللہ نے یہی شکوا کیا کیا کمکل لوگ ہیں جس سے دھرنا چاہئے اسے دھرتے نہیں یاد رکھی اس لیے فرمایا لَأَنْتُمَ شَدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ تمہارا خوف تمہاری دہشت ان کے دلوں کے اوپر خدا سے زیادہ ہے کیوں؟ ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ خَوْمُ لَا يَفْقَهُون کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں ہم بھی کبھی امریکہ سے ڈرتے ہیں کبھی فلان سے ڈرتے ہیں کبھی اے ایم ایف سے ڈرتے ہیں جن سے ڈرنا چاہئے اسے نہیں لڑتے بھائی اپنا ایمان کو ٹھٹولیں ترازوں میں ڈالیں میں بھی ڈالوں آپ بھی ڈالیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو پاگل ہیں ان کو ایم ایف کی طاقت کا نہیں پتا تم پاگل ہو تمہیں خدا کی طاقت کا نہیں پتا تم پاگل ہو جو یہ کہتے ہو تمہیں خدا کی قدرت کا نہیں پتا جس نے آسمان بنائے جس نے زمین بنائی جس نے پہاڑ بنائے جس نے انسان بنائے دیوانے تم ہم نہیں ہمیں تو تھوڑا بہت فدا کی قدرت کا پتا ہے زیادہ ہمیں بھی نہیں پتا ہمیں کس نے بتایا فدا کے بارے میں سرکار دعالم سلام نے بتایا رمیہ الرحمن فسعل بھی خبیرا رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے رحمان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے محمد رسول اللہ میراج کی رات عرش تک گئے تھے کہ نہیں کوئی اور گیا رحمان کو جانتے ہیں انہوں نے آکے بتایا کہ رحمان ایسے ہیں رحمان کی قدرت ایسی ہے رحمان کا علم ایسا ہے رحمان کی شان ایسی ہے رحمان کی کرسی ایسی ہے رحمان کا تخت و تاج ایسا ہے رحمان کی سلطنت ایسی ہے رحمان فسعل بھی خبیرا بھائی منافقین کی یہی کمزوری آج ہم اپنے اندر سے دور کریں اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں لیکن یاد رکھیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے ڈریں خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں بندوں سے نہ ڈریں بندیں کچھ نہیں کر سکتے دیکھئے دوسری آیت میں فرمایا کہ بھائی ان کے اندر وحدت فکر نہیں یہ دوسری کمزوری منافقین کی وجہ پہلی بزدلی بندوں سے ڈرتے ہیں خدا سے جن سے ڈرنا چاہیے اس آیت میں یاد رکھیں بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ہونا بھئی یہ جو وحدت فکر نہیں ہے فرمایا کہ یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کے میدان میں اترے کے منافقین یہودی اور قریش مشرکین میدان میں آکے تمہارے ساتھ کبھی مقابلہ کرنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہوئی یہ اکٹھے ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں اب دیکھیں بنو نظیر کو نکالنے کا آگیا قریش بھی ان کے ساتھ جو منافقین بھی ان کے ساتھ فرمایا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں یاد رکھئے کہ یہ اکٹھے ان کے اندر کوئی وحدت فکر نہیں ہیں ان کا کوئی گول کوئی حدف یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں اور صرف مسلمانوں کے بغض میں اکٹھے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی وجہ سے کہ جی دیکھو مکہ سے آکے مدینہ میں آئے مدینہ میں آکے اقتدار سنبھالا حکومت کر رہے ہیں عوص اور خضرج ان کو جو نہ یاد رکھئے وہ ان کی عزت کر رہے ہیں ان کا احترام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ یہ جو رئیس المنافقین تعدلہ بن عبی ایک مرتبہ اس نے حضور سے بے عدبی کی حضور نے ان کی شکایت کی تھی ساند بن عبادہ سے جو سردہ خضرج کے سردار سے اس نے یہ کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں فرمایا اس کی ایک وجہ ہے کیا ہے یہ جو ابناللہ بن عبی آپ کی مخالفت کر رہا ہے منافقت کر رہا ہے اس کی وجہ ہے فرمایا وجہ کیا تھی مسلم شریف جلدستانی میں یہ حدیث آ رہی ہے فرمایا آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہاں تمام مدینے والوں نے ایک تاج تیار کیا تھا کیا تاج اور سب نے اتفاق کیا تھا کہ عبداللہ بن عبی کے سر پہ وہ تاج رکھیں گے اس کو مدینہ کا بادشاہ بنائیں گے یسرب کا جیسے آپ یہاں تشریف لائے ایمان کا نور پھیلا اور اس خضرج والے مسلمان ہو گئے اور ان کی جو تاج پوشی تھی ان کی جو بادشاہ تھی تاج تحت درم سے نیچے گر گیا یہ اسی بغض میں مرا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ کرسی اقتدار حکومت کیسے کیسے لوگوں کو اس نے محروم کر دیا ہے کس سے ایمان سے محروم رہے منافق ہو گئے اور وہی غم ان کو کھائی جا رہا تھا حضور کی مخالفت کرتے تھے منافق دیکھیں یہ کہنا بنو نظیر کے یہودیوں کو کہنا کہ دو ہزار بندے لے کے میں تمہارے ساتھ آؤں گا اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے حالانکہ مسجد میں آکے نماز بھی بڑھتے تھے اندازہ لے گئے ہیں یہ کوئی کریکٹر ہے یہ کوئی کردار دبل اسٹینڈرڈ جسے آپ کہتے ہیں منافقت یہی چیز ہے ظاہر اور باطن اور اس لئے اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ اکٹھے ہو کے میدان میں اتر کے کبھی تمہارا مقابلہ کبھی ایسی نوبت ہی نہیں یہی ہوا بنو نظیر کا حضور نے محاصرہ کیا محاصرہ کرنے کے وقت کوئی منافق اپنے گھر سے نہیں نکل سکا جورت ہی نہیں ہوئی جن لوگوں کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ ہو زندگی کا وہ کبھی گھر سے نکلنے کی جورت نہیں کر سکتے کون کر سکتے جس کے سامنے مقصد ہو زندگی کا ایک مشن کے اوپر ہو صحابہ اکرام اپنی تلواریں لے کے حضور کے ساتھ نکلے ان کا محاصرہ کیا بنو نظیر کا کچھ ہی دنوں کے بعد یاد رکھئے وہ بنو نظیر وہاں سے ان کو جلاوطن کر دیا گیا نکل گئے وہاں سے اور وہ اپنے قلعے میں قلعے کے اندر بند ہو کے دروازہ بند کر کے وہی رہے محاصرہ اس لئے ہوا اس لئے اللہ نے جو فرمایا کہ یہ میدان میں آکے کہ دیں کہ بھئی قلعہ بند بستیوں میں رہ کے تمہارے مقابلے کی کوشش کریں گے یا پھر دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر کوئی سازش کریں گے میدان میں آج بھی یہودی یہی کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کبھی میدان میں اتر کے بات نہیں کر سکتے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئے لانے والے یہودی تھے پیسے بھاگے جھوٹے چھوڑ کے بھاگے وہاں سے میدان بنی سازش کر سکتے ہیں اور یہ سارے جو عام کہتے ہیں کہ وارن ٹیرر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ دہشت گردی یہ سب کے سب یہودی ان کا بنایا ہوا کھیل دی اسلام کا راستہ روکنے کے لئے بین الاقوامی طور پر ہم سمجھتے اس چیز کو پھر ان کے ساتھ ہندو بھی شامل ہو گئے مسلمانوں کے خلاف ہی کرتے ہیں کن کے خلاف دیکھیں ہندوستان اور چائنہ کی کتنی دشمنی آبس میں ہے گا نہیں لیکن چائنہ میں بم دھماکے نہیں ہوتے پاکستان میں ہوتے مستونگ میں رب العویل کے جلوس میں مسلمان حضور کی آمد کے خوشی منا آرہے ہوتے ہوں بم دھماکہ کر کے مسلمانوں کو لہو لہو کیا جانتا ہے کرے نا چائنہ میں جا کریں کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہودیوں کو خار ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ حضور کے سمانے سے لے کے آج تک آپ سمجھ دیں اس بات یہ ہندو وہاں جا کے نہیں لانے کی کوشش کی اپنی بدماشی پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد بھی سزا نہیں ہو رہی کسی کو اس لئے کہ میدان میں اتر کہ یہ تمہارا مقابلہ کبھی نہیں کریں کیونکہ ان کے اندر وحدت فکر نہیں ہیں ان کی سوچ قرآن نے بڑی عجیب بات کی آج بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِعَ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کٹھے ہیں متحد ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى قُلُوب قلب کی جمع دل شتا شتید شتید کہتے ہیں مختلف جُدھا جُدھا دل پھٹے ہو ان کے دل آپ اس میں ملتے مشرقین تو شرق کرتے ہیں اب یہ جو یہودی ہیں یہ تو اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ ان کی کتاب تورات میں کوئی شرق کی اجازت ہے نہیں کیونکہ ان کی سوچ ایک نہیں یہ ہے ان کے دل اچھا ان کی آپس کی دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں آگے فرمایا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آپس کی دل ان کے آپ اس میں نہیں ملتے صرف اور صرف یہ کٹھے جو ہوئے ہیں صرف ایک مقصد وہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ بغص کینہ حسد اس اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی بلن مقصد نہیں ان سے پوچھو کرنا کیا ہے ان کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ نہیں کیا کرنے مسلمانوں کو ختم کرنے حضور کو ختم کرنے حضور کے دین کو ختم کرنے یہ منفی سوچ ہے تمہارے پاس کوئی اس سے بہتر پروگرام ہے تو لاؤ قرآن کو ختم کرنے بھئی تمہارے پاس اس سے بہتر کوئی چیز ہے کوئی آئین کوئی دستور کوئی کتاب لاؤ نا کہ نہیں وہ تو نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ آخری نبی ہے یہ امت آخری امت ہے اس کو ختم کرنے اس کے بعد کیا کرنے کوئی پروگرام نہیں آج کل کسی بلند مقصد کے لئے نہیں اپنے اپنے مفادات کے لئے مشرقین مکہ قریش یہودی بنو نظیر اور منافقین یہ تین جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں کس لئے حضور کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بغض حضور کے خلاف حسد کی وجہ سے ان کے پاس اپنا کوئی پروگرام نہیں تھا آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بگٹھے ہوتے ہیں لیکن وَقُلُوْغُ هُمْ شَتَّ دل ان کی کیا ہے الگ الگ ہیں اور جیسے ہی مفادات الگ ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں لوگ دیکھ کے حران ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں کے دل ایک ہونے چاہیے جتنے بھی مسلمان ہیں میں ہمیشہ اس چیز کی دعوت دیتا ہوں یاد رکھئے یہ ہمارے دل آپس میں نہیں ملتے اب تو دل تو نہیں ملتے اب تو زبانیں بھی نہیں ملتی اب تو اخلاق تباہ ہو چکے ہیں لڑتے ہیں آپ میں وہ بھی میڈیا میں آکے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اندازہ لگائیں کہ یہی لوگ ہماری قیادت کریں کہ جن کے اندر نہ صبر ہے نہ تحمل ہے نہ برداشت ہے نہ ایک دوسرے کو کیا کر سکتے برداشت کر سن کو قائل کرو یہ ہمارا دین کہتا ہے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ہمیشہ دعوت دیتے دلیل کے ساتھ بات کرتے صحابہ اکرام خلفاء راشدین ہمیشہ دعوت تبلیغ اور دلیل کے ساتھ بات کرنا جیسے قرآن نے بھی کہا جس سے بھی بات کریں ہاتھوں برہا نہ دلیل لاؤ دلین سے جو بات کی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی تپڑ سے جو بات کی جاتی ہے وہ کبھی دل میں تڑے سے جو بات کی جاتی ہے وہ کبھی دل میں نہیں اترتی ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے علماء کو بھی عوام کو بھی سیاست دانوں کو بھی اداروں کو بھی اس کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اس پاکستان کی حفاظت فرمائے بھائی صاحب ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ہمارا کوئی اور ٹھکا نا نہیں ہے دبائی میں نہیں ہے لندن میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے کینیڈا میں نہیں ہے ہم نے تو یہی رہنا ہے برا ہے اچھا ہے یہی رہنا ہے اس لئے ہمیشہ اس کی بھلائی کی دعا کریں کہ یہ اچھا ہوگا تو ہم بھی اچھے زندگی گزاریں گے میں تو ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اس ملک میں خوشحالی آئے اس ملک کے اندر ترقی ہو اس ملک کے اندر یاد رکھئے امن آئے اس ملک کے اندر سکون آئے اور جو منافقین یہاں پر ہیں لڑا رہے ہیں لوگوں کو آپس میں کبھی گروپ بندیوں کے ذریعے سے جتھا بندیوں فرقوں کے ذریعے سے اللہ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں اللہ ان کو نیست و نعبود کر دے اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے دیکھئے دل ہمارے آپس میں ملنے چاہیے عالی مقصد کوئی ہو زندگی گزارنے کا اچھا بلند مقصد انسانیت کی بلند مقصد کیا چیزیں انسانیت کی خیرخائی کہ بھئی میں اس لیے جدو جہد کر رہا ہوں پیسے کمار رہا ہوں کہ بھئی جو لوگ پیچھے رہ گئے معاشی دوڑ میں ان کے لیے میں کیا بنوں گا سہارا بنوں گا یاد رکھیے سارا کاروبار عبادت ہے نوکری کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو بھی پالوں گا اور جو بچے یاد رکھیے کوئی میرے رشتہ دار دوں استحباب عزیز و اقرباب بہن بھائی اگر کوئی پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی میں سہارا بنوں گا یہ نوکری بھی نماز کی طرح عبادت ہے اگر کارخانہ چلا رہے ہیں اس لیے مولانا شفل ایتھانی رحمت العلی سے کس نے پوچھا تھا کہ دنیا دار کون ہوتا ہے دیندار کون ہوتا ہے ہمارے ہیں نا حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی فرمایا کہ بھئی جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں ہے کہ کب نماز ہوگی اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہونا بھئی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں کسی کی مدد کروں گا کوئی نیکی کروں گا کہتے ہیں یہ دکان پہ بھی بیٹھ کے کیا ہے دیندار ہے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بھئی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ یاد رکھئے دل میں خیال ہے اللہ کی طرف رجوع کے بجائے کہ کوئی پیسے مل جائیں دیکھو جنہی نماز کے لئے آیا ہوں تو تجارت چم کے مسجد میں بیٹھ کر پہلی صف میں بیٹھ کر یہ آدمی کیا ہے دنیا دار ہے پہلی صف میں بیٹھ کے بھی دنیای کے چکر میں دکان پہ بیٹھ کے دیندار ہے نیکی کے چکر میں بھلائی کے چکر میں خیخہی کے چکر میں اللہ ہمیں دیندار بنا دے جہاں بھی بیٹھے دیندار صرف مسجد میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا مسجد تو بہت مقدس جگہ ہے یہاں آکے تو ہاں دل کو کیا کریں دل کو خالی کر دیں اللہ کے لئے دل کو کیا کریں وہ جو خاجہ عزیز الحسن مجذوب رہی مولا شاید مزرین وہ خود کہتے ہیں ان کا وہ شعر مجھے جو ہے نا بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو آجا اب تو دل خالی ہو گیا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اللہ سے کہتے ہیں کہ جی اب تو آجا میرا دل خالی ہو چکا ہے آپ کے لئے ہر قسم کی دنیاوی تمنا کیا ہو چکی ہے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے مثلا ہماری عمر کا بندہ پہنچ جائے پھر تو اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی تمنا تو دل میں رکھنی نہیں چھئی دان روٹی چلتی لئے اس کے لئے جدو جہد کرتے رہے ہیں اس کے لئے جدو جہد کے لئے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں دل اللہ کے لئے خالص رکھے آنے ہیں خوف خدا کے سائے میں زندگی گزاریں کس طرح زندگی گزاریں اللہ ہمیں توفیق دعا فرمائے خوف خدا کے سائے میں یہی کامیاب زندگی ہوتی ہے کہ قدم اٹھاتے ہوئے سوچیں کہ کہیں میں ایسا قدم تو نہیں اٹھا رہا جو سے اللہ ناراض ہو جاتا ہوں خوف خدا کے سائے میں جو قرآن پانک میں ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى دیکھا کہتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى خواہشات سے نفس کو روکا فرمائے جنت اس کا ٹھکان ہے جنت اس کا ٹھکان ہے وَإِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَى جنت اس کا ٹھکان ہے جو خوف خدا کے سائے میں زندگی گزارے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرے دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرے ورنہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش تو سب کرتے ہیں یہ بلند مقصد جسے زندگی گزارنے کا اسے میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں فرمایا تَحْسَوْهُمْ جَمِعَا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہیں متحد ہیں نہیں وَقْلُوْهُمْ شَتَّى ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں جدہ جدہ ہیں ان کے دل الگ الگ ہیں ان کے پروگرام الگ الگ ہے مشرقین کا الگ پروگرام ہے منافقین کا الگ ہے یہودیوں کا الگ ہے فَمَا اَذَا لِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْقِلُونَ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی ہیں عقل مندوں کا یہ کام نہیں ہے عقل مند وہ ہوتے ہیں جو وحدت فکر کی وجہ سے اکٹھے ہو جائیں یہ تو صرف آپ کے بوز کی وجہ سے اکٹھے ہو گئیں مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے اکٹھے ہو گئیں کسی عالی مقصد کے لئے اکٹھے عالی مقصد تو ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں کوئی بلند مقصد کے تہلیہ زندگی نہیں گزار رہے اب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر مقصد عالی مقصد کے لئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے